موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے ہیٹ ٹیسٹ پر اب آپ سوچیں کہ ہیٹ ہے کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپٹیچوڈ ٹیسٹ اس کے کیا کنٹنٹس ہیں کتنا آپ کو اس کا سکور چاہیے اور ایچی سی جو ہے جتنی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل سکولیشپس ہے اس کے لیے اس کو منڈیٹری کیوں کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس اگر آپ ہیٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن جانا چاہے تو آپ کو آنا پڑے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپ پاکستان کی ویب سائٹ پر تو یہ ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی ویب سائٹ جہاں میں میں نے ہائر کلنگ اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہائر ٹیسٹ کس کس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے میں آرہی آپ سے منشن کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی فورن سکولیشپ ہیں فار پاکستانی سٹوڈنٹس اور جتنے بھی نیشنل سکولیشپ بجے سے کہ لازٹ ٹیم ہم نے ایک لیکچر دیا تھا انڈرڈین سکولیشپ کے اوپر اس کے لیے جو ہے آج کل ہائر ٹیسٹ جو ہے ہائر ٹیسٹ ہے کیا کس کی ابریویشن ہے ہائر ایڈوکیشن اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور باقی ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جو ہے پارٹس آویلیبل ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں تو اس میں ہے کوانٹیٹیو ریزننگ دن ہے وربل ریزننگ دن ہے انیلیٹیو ریزننگ یعنی کہ جیسے گیٹ جنرل کا ٹیسٹ ہوتا تھا سیم سیمیلرلی ویسا یہ ٹیسٹ ہے جس یہ اب ہی سی سو کنڈکٹ کرا رہی ہے پہلے اس کو جو ہے انٹی ایس کنڈکٹ کراتا تھا تو کونٹیٹیو ریزننگ سے مراد کیا ہوگی ہمارے پاس میت ہے وربل ریزنگ سے ہمارے پاس مراد کیا یہاں پہ انگلیش ہے اور انیلیڈیٹیو ریزننگ جو ہمارے پاس کیا آگا ہوا انیلیڈیٹیو کو اچھا دیفرنٹ قسم کی ہوں گے پھر اس کے دیفرنٹ کیٹاگریز ہیں ہیٹ ون ہیٹ 2 ہیٹ 3 ہیٹ 3 ہیٹ 4 یہ کیس سپس پہ ہیں یہ دیفرنٹ ڈسٹیپلنز کی بس پہ ہے جیسے آپ انڈنگیٹ سے لیٹی jap aire گہ رہے ہیں تو آپ کو ہیٹ ون کی جو دیفرنٹ اس کی ڈسٹریبیوشنز ہیں پیپر کی اس کو فالو کرنا پڑے گا اور ہیٹ اگر اس کے بعد آپ مینجمیٹ یہ بزنےس سے ہیں تو آپ کو ہیٹ 2 کو فالو کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ آرٹ یا سوشل سے سائنسی سے ہیں تو آپ کو ہیٹ 3 جو ڈسٹریبیشن اس کو فالو کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سائنسی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں چاہے بیلیگل سائنسی ہیں چاہے میڈیکل سائنسی ہیں چاہے فیزیکل سائنسی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ان کو کیا فالو کرنا پڑے گا ہیٹ فور کو تو ہیٹ فور کو اگر ہم دیکھیں اس کو یہ آج کی اگزیمپل ہم بناتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو میت کا پورچنگ کا وہ کیا ہے تھرٹی پرسنٹ ہے اور آگے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو وربا ریزنگ اس کو ہم انگلیش بولتے ہوں ہمارے پاس کیا فورٹی ہے اور انیلیڈک ریزنگ ہمارے پاس کیا تھرٹی ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کیا آگے ہنڈرڈ مارکس کا یہ پیپر آپ کا ہوں گا یعنی کہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ کے پاس ہوں گے جو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے وان ٹونٹی منٹس میں اس کے بعد ہم دیکھیں تو اس کی جو سینٹرز کون کون سے بنتے ہیں تو جو بھی جو ہمارے پاس میجر سیڈیز ہیں تمام پر ونسیز میں جیسے اسلامباد ہے کراچی لہور ملتان پشاور کورٹا یہاں پہ اس کے جو ہے وہ سینٹرز موسٹی جو بنتے ہیں اور پھر جو ہیڈ ٹیسٹ ہے اس کے جو ڈیٹس کے آتی ہیں کس پیس پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے سال میں کتنی بار آتا ہے تو جب بھی اچیسی کو سکولشی پہ نونز کرتی ہے تو ساتھ ہی ہیڈ ٹیسٹ کی ایک ڈیٹ دے دیتی ہے جیسے ریسٹ لی ابھی دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہیڈ ٹیسٹ فار پی ای ڈی ایم ایس ٹیکنالوجی کانڈیٹس اوورسیز بیچ 3 اب بیچیز کیا ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بیچ وان ٹو اور تھری کا نام یہاں پہ منشن ہے تو ہر سال میں جو ہے تین سے چار اس کے بیچ آتے ہیں اس کی بیس پہ جو ڈیٹس نونز ہوتی ہیں ہیڈ ٹیسٹ کے لیے لیکن ایک سلی بہت اچھی چیز یہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا ہیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ رہے گا فار نیکس ٹو ایئرز کوئی بھی سکولشیپ آتے ہیں تو اس کا جو ایلیویٹی کریٹیری اس میں سب سے پہلے دو ہی بات آگی کہ آپ کو پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے یا ایج اکی نیشنل آپ ہوں پھر اگر آپ پی ایٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹین ایر آف ایڈوکیشن ہونی چاہیے اگر آپ ایم ایس سکولشیپ کی بیس پر یہ سارے دیکھ رہے ہیں تو کچھ اس میں جو ہے وہ بھی ہے کہ اگر آپ ایم پلائی ہیں تو آپ کی فورٹی سے زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے اور اگر اپلائی نہیں ہیں اب جو ہے وہ ویسے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس صرف ڈگری ہے تو آپ جو تھرٹی فائیویر آف ایج آپ کی ہونی چاہیے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تمہارے پاس کیا ہے مارکس یہ سب سے اپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اگر یہ ٹیسٹ دینا ہے تو اس کے لیے آپ یا رکھے گا آپ کے سیمٹی پرسنٹ پر مارکس آنے چاہیے آٹ آف انڈرڈ آپ کے سیمٹی مارکس آنے چاہیے موسٹی جو مینیمم کریٹیریہ وہ کیا ہے تمام کے تمام سکولشیپ آپ کیا ہوتا ہے سیمٹی پرسنٹ مارکس اس کے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو یور سکولشیپ اویل نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کو یہ سکولشیپ ملے گی یا آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی اوکی نیکس اگر ہم کلک کریں ہاو ٹو اپلائی تو ہاو ٹو اپلائی میں آئیں تو ہمارے پاس اس کیونکہ ہم نے اب ریفرنس پہ ہی سکولشیپ رکھی ہے جو ابھی اونگوئنگ ہے تو اس کے لیے بھی اور باقی سکولشیپ رکھی ہے جو ابھی اونگوئنگ ہے تو ہمیں اچھی سکا جو ای پورٹل ہے جیسے کہ ای پورٹل کرنا ہوگا اور اپنی جو جتنے بھی قریشنز ہیں وہاں پہ لکھنے ہوں گے آپ نے امیس کیا ہو ہے یا آپ کا امیسی ہے یا بی ایس ہے جو بھی ہے تو اس لیے سے جو آپ بہتا سمپل سا پروسس اس کو جو ہے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ اس پہ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں اوکی اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس کا جو میرٹ بنتا ہے ہر سال کا وہ کیا ہے تو ہم پچھلی جو کوئی کوئی بھی سکولشیپ آئی تھی جیسے بائی تھی یا تو بائی ٹو کو اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ دیکھیں اس کا اپروڈ میرٹ جو ہے اور لسٹ اس کا کریٹری یہاں پہ دیا ہوگا اس کو کلک کریں تو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ اوپن ہوگا جس لیک دیٹ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو اوپن میرٹ تھا اس پہ ایٹی آ رہا تھا اس کا کا کٹ اپ پوائنٹ جبکہ پنجاب کے لیے سیمٹی کے پی کے لیے سیمٹی سندھ اربن کے لیے سیمٹی وان ڈرورل کے لیے جو ہے سیمٹی ٹو بلوچستان کے لیے سیمٹی ٹو فارٹا کے لیے سیمٹی وان اور ایجے کے لیے یہ کیا تھا سیمٹی تھا تو یہ اس کا جو پریویس کرائیٹریہ تھا اس جو ہے وہ سکولشپ کے لیے یہاں اس ہیر ٹیسٹ کا وہ یہ تھا تو ہر سکولشپ کا جو کرائیٹریہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ نہ اسے آپ کا بنائیں کہ ایٹی کیوں آگئی یہ سیمٹی بھی ہو سکتا ہے سیمٹی ٹو بھی ہو سکتا ہے اب ہم موف کرتے ہیں اس فیز کی طرف جو سب سے اپورٹن ہے وہ کیا ہے اس کے ٹیسٹ کی تیاری ہم کہاں سے کریں ٹیک ہے تو جیسے گیٹ جنرل کی تیاری تھی ویسے اس کی تیاری ہے تو اس کے لیے میں آپ کو دو جو ہے یہاں پہ بکس رکمنٹ کر رہا ہوں آپ نے آجنا ہے ایجوکیٹی ڈاٹ پی کے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے تو وہ بھی آ کے پاس آویلیبل ہوں گے میں نے آردی جو ہے وہ یہاں سے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے ڈکو میں ڈکھا ہوا ہے جو کہ اچیسی ہے تیسٹ کیوں پر فل گائیڈ آویلیبل ہے اس کی اور اے ٹو زی ویلیبل ہے آپ کے پاس ہوں گے آپ کے پاس کمپوزیشن بھی آویلیبل ہیں کوئیسن کے ڈیفرینٹ آنسز بھی یہاں پہ دیئے ہیں اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں آپ کی تیاری کے لیے لیکن یہاں پہ دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے کہ وان ٹونٹی جو ہے آپ کے پاس منٹس ہوں گے فار ہنڈر ایم سی کیوں جو آردی ہم بسکر چکے ہیں لیکن ٹیسٹ کمپوزیشن میں نے آپ کو آردی بتایا تھا کہ جو اس کی کیٹیگری ہوگی جیسے جو ڈسپلن وائز انجینی کے لیے کمپوزیشن کچھ اور ہے کوئیسن کی اور میتھ کے لیے کچھ اور ہوگی از آرٹس بیٹی سائنس کے لیے کچھ اور ہے اور میڈیگل سائنس کے لیے کچھ اور ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئیسن دیکھا تو بڑے سیمپل سے کوئیسن دوں گے آپ سے آپ سے جو ڈیفرینٹ کسیم کے سنونام سے پوچھے جا سکتے انگلیش میں ٹیک ہے یہ کچھ ایکزیمپل اس کی دیئی ہوئی ہے ٹیک ہے آپ کو فل ان دے بلانک میں جو ہے کریک چوائیس آپ کو لگانے پڑے گی سنونام کی بیس پہ اس طرح کہ آپ سے ڈیفرینٹ پوچھے جائیں گے اور اس طرح سے اگر آپ میت کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سیکنڈ اس میں ہے میت ہے جس کو ہم قاندیٹیو ریز نہیں کہتے ہیں اس میں سیمپل الیجبرا کے قویشنز ہو سکتے ہیں گریٹر دین کے جیسے سائنس سے یہاں پہ قویشنز آویلیبل ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹ اس کے قویشنز کے اندر آئیں گے اور ہم بات کریں انیلیٹیکل کی جیسے ہم نے گیارڈ جنرل بھی ڈسکس کیا تھا تو وہاں پہ آپ کو کوئی سٹوری دی جا سکتے ہیں اس کی نیچے ڈیفرینٹ کوئیسنز ہوں گے اور وہاں سے آپ نے سٹوری میک کر کے ڈیفرینٹ جو آپشنز ہوں گے جو مو سوٹیبل آپشنز ہوگا وہاں پہ لگانا ہوگا کرنے کا طریقہ یہاں پہ بھی وہی ہے سب سے پہلے آپ نے میت کو سالف کرنا چاہے وہ میت کے ایک سیمٹی سے سٹارٹ ہونے ہیں یہاں سے بھی سٹارٹ ہونے ہیں آپ نے پہلے میت کو اٹیمٹ کرنا ہے کونٹیٹیو کو پھر آپ نے انگلیش پہ آنا ہے وربل پہ اور سب سے لاسٹ پہ آپ نے کرنا ہے انیلیٹیکل ریزنگ کیونکہ انیلیٹیکل کی اوپر جو ہے اس کو ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو اوپر آپ شروع سے اس کو سٹارٹ کر دیا تو پھر آپ کو یہ پرولم ہوگی آپ کے بعد ٹائم نہیں بچے گا تو انیلیٹیکل میں بھی آپ سٹارٹ نہ کریں آپ تو میں نے ساتھ آپ کے لیگ پیپر یہاں پہ بھی ڈونلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس سیمپل پیپر بھی اویلیبل ہے جو آریدی پیپر ہو چکے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں آپ جو ہے اسی ویب سائٹ سے جو ہے اب جائے اور جا کے تمام کے تمام جو پیپر ان کو بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں پھر یہ سیمپل کوئیسٹن جیسے دیکھیں میت کا ہے جو اس پر پرسنٹیج کا کوئیسٹن ہے کہ احمد پرچیز آواج سیمپل سیمپل پرسنٹیج نکالیں ہمارے پاس تو وہ ہمارے پاس آتی ہے نائنٹی ٹیک ہے یعنی کہ سکسنٹیج کا ہوا ہے جیسے دیکھا ہوا ہے سیمپل سیمپل جو ہے کوئیسٹنز ہوں گے مایٹ کے جو میکرک لیول کیوں سے زیادہ نہیں ہوں گے آپ کی تو باقی اسی طرح سے اگر بیچے تو اس مام کے تمام آپشن جو ہیں انیلیٹیکل کے اور اس کے جو ہے وربل کے انگلش کے جو سارے اکسار یہاں پہ اویلیبل ہیں تو جن کے ذریعے آپ یہاں سبھی اپنی تیاری اولڈ پیپر سبھی آپ کر سکتے ہیں جی سٹورنٹس میں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہیڈ کی تیاری ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس گیار جنرل کی ہے اور آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایسیلی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور جب بھی اچسی کے کوئی بھی سکولشپ آتی چاہے وہ انڈیجنس ہو چاہے فورن ہو تو وہاں پہ ہیٹ کی رکارمنٹ اب ہوگی انٹی ایس کو ریپیس کر دیا کس نے ہیٹ نہیں تو آپ آسانے سے یہ تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ سیمٹی پرسن مارکس لیتے ہیں تو میں آپ کے لئے یہ بھی ہوپ فول ہوں گو تو آپ کو یہ سکولشپ ضرور ملے گی گوڈ لک فار یور فیوچر